چلیے ایٹی ناؤ سودیش کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ہم لگاتار یہ کہتے تھے کہ اولا اوبر کی جو حرکتیں ہیں ڈرائیورز کی جس طریقے سے دکتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور ہم نے لگاتار اس بارے میں ڈیویٹس کریے لگاتار آپ سے بات کری ویوز لیے اور اس کا اب اثر ہوا ہے کنزیومر افیض منسٹری نے اولا اوبر کو نوٹس جاری کیا ہے گلت اور چارجنگ کو لے کر پندرہ دن میں جواب دینے کو کہا ہے بتا دے گی پانچ مائی کو ہم نے اپنے شو سودیش فشیش میں کیاب اگریگیٹرز کی منمرزی کو لے کر سپیشل شو کیا تھا اسے بتایا تھا کہ اتنی منمانی کیوں ہیں جس کے بعد اوبر اور اولا جگنو جیسے کئی طرح کے کیاب سرویسز کو لے کر خرکار نے ان کی کلاس لگائی تھی کیونکہ ان کیاب اگریگیٹرز سے لوگ عزیز آ چکے تھے اور ان کی شکایتیں کر چکے تھے جس کو لے کر کنجیومر افیر منسٹری کے عالی ادھکاریوں نے کیاب اگریگیٹرز کی کلاس لی وہی اب سرکار نے بھی ان اگریگیٹرز کی منمانی پر نکیل لگاتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے ترہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سمداتا ہمارے سیوگی سمیر دکشت سمیر پہلے تو جو بات ہوئی تھی ہماری وہ یہ ہوئی تھی کہ بھئی ڈاٹ لگائی ہے کڑی نیندہ کری ہے فٹکار کری ہے اب یہاں سے تھوڑا معاملہ ایک قدم اوپر گیا ہے اور جہاں پہ نوٹس جاری کیا گیا ہے جب ہم نے شروعات میں ہی بتایا تھا کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ بھلے ہی اولہ اوبر کی پیٹ اولہ اوبر کی جو پہنچ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہو بھارت میں اس کے جو یوزرز ہیں ان کے سنچا بڑھ گئی ہو لیکن جو اس کی سروسز ہیں وہ اتنی بری ہیں کہ اس میں unfair trade practice لگاتار ہو رہی ہے اس کو لے کر کے گراہک پریشان ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ آنکڑ دیکھیں یعنی کہ national consumer headline number پہ جو شکایتیں درج ہوئی ہیں اولہ یا اوبر کے خلاف تو آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ ایک اپریل دوہزار اکیز سے ایک مائی دوہزار بائیس تک صرف اولہ کے خلاف تقریباً پچیسو ماملے جو شکایت درج کیے گئی ہیں جبکہ اوبر کے خلاف سات سو ستر ماملے شکایتیں درج کی گئی ہیں یعنی کہ یہ وہ ماملے ہیں جہاں پر لوگوں نے national consumer headline کی طرف رکھ کیا ایسی نجانے سہکر ہزارے شکایتیں ہیں جو الگ الگ platform پہ کہیں tweet پہ social media یا الگ الگ جریوں سے درج کی گئی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سرکار نے پایا کہ شکایتوں کا بار لگ رہا ہے شکایتوں میں وہ گم بھیڑتا ہے وہ شکایتیں کافی حد تک صحیح ہے اور اب نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کو ہی اولہ اور اوبر کو notice جاری کیا ہے central consumer protection authority ccpa نے جو بھوکتہ منترالے کے انترگت آتا ہے اور جو notice جاری کیا گیا ہے اس سے محض پندرہ دن کے بھیتہ دونوں سے جواب مانگا گیا ہے کہ آپ پر جو عروپ لگے ہیں جو شکایت ہیں ان پر آپ کا کیا جواب ہے اگر یہ جواب سنتوش ینک نہیں ہوتا ہے تو یہ پکہ مانگے چلیے کہ دونوں کے ہی خلاف سرکار کوئی کڑی کاروائی action لے سکتی ہے کوئی دنڈ لگا سکتی ہے لیکن یہ جو notice جاری کی گئی ہیں اس میں صاف طور پر دو باتیں کہے گئی ہیں پہلا یہ ہے کہ جو شکایتیں ہیں اس میں یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو گراہکوں کا مول ادھیکار ہے consumer right ہے اس کا violation ہو رہا ہے وہ وہ ٹھیک طریقے سے پالن نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا ہے unfair trade practice یعنی کی کام کرنے کے طریقہ بلکل آپ کا غلط ہے اس کو اور سرل بھاشتہ میں اگر دیکھیں تو deficiency of service کے چلتے notice تھمایا گیا ہے مثلا کہ اگر ac ride book کریے اپنے cab اولا یا اوبر کی تو driver کئی بار ac نہیں چلاتا ہے cancellation کے جو charges آپ پر لگا جاتے وہ کئی بار بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ app پر دکھایا جاتا وہ cancellation charges کم ہوتے تو یہ cancellation charges جو زیادہ book ہوتے ہیں وہ بھی ایک بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو consumer سے بار بار ڈرائیور ان کے destination یا location جاننے کے لیے دباؤ بناتے ہیں ان سے یہ کہتے کہ آپ ride cancel کر دو مجھے cash میں پیسہ دے دینا یہ جتنی practices ہیں یہ unfair trade practice ہے اور اس کو لے کر کے سرکار نے ان کو notice تھمایا ہے دیکھتے ہیں کہ جواب دیتی ہے اولا اوبر اور اس کے بعد آپ ایمان کے چلیے کہ 15 دن بعد آپ ایک بڑا action سرکار کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ نے کہا 15 دن کا سمائے ہے 15 دن میں جواب دینا ہے اگر اسنطوش جنک جواب ہوا تو action ہوگا action کیا rain میں ہو سکتا ہے کہاں سے لے کے کہاں تک اگر اسنطوش جنک جواب ہوتا ہے تو action ہو سکتا ہے جو بالکل اتکرش آپ کا سوال بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سوال ہوگا کہ جو اس سے پرشان ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ دنڈاتمک action ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کے بعد یہ fall in line کم سے کم اس کے بعد سیواؤں میں صدھار ہو لیکن سوتر یہ بتاتے ہیں سرکار کی طرف سے کہ جو چونکہ یہ پہلا معاملہ جو سرکار دیکھے گی کہ یہ first action جو ہوگا اس میں hefty penalty impose کی جا سکتی ہے مثلا جو آرکھک دنڈ لگا جا سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسوں کی دنڈاتمک کروائی ہوگی تو پہلے قدم پر hefty penalty impose کی جا سکتی ہے لیکن اگر اسی طریقے کی شکایتیں یا بار بار یہ repeat ہوتا ہے تو مانا ہی جا رہا ہے کہ اس کے بعد صرف یہ آرکھک دنڈ نہیں اس کے بعد آگے چل کر کے لائسنس کو رد کرنے جیسے دنڈاتمک کروائی بھی سرکار اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی کروائی ہے اس کے لئے سرکار پہلی ہی دفعہ میں اس طریقے کا کڑا action لے ایسے سنبھارنا کم ہے لیکن یہ مانکے چلیے کہ آپ ایک آرکھک دنڈ وہ لگا جا سکتا ہے کہ آگر جواب سنتو جنک نہیں رہا تو چلی بہت بہت شکریہ سمیر ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آج ہی نہیں لگاتار اس پوری خبر بنے رہنے کے لیے اور ہمیں اور ہمارے درشکوں کو اس پر اور جانکاری دینے کے لیے سمیر لگاتار بنے رہیں گے پندرہ دن بعد یا اس سے پہلے بھی شاید تک آپ کو ایک بڑی خبر نکال کے دے دیں اس کے ساتھ سوڈیش وشیش میں سمیہ سماپت ہو چکا ہے کل پھر لوٹیں گے ایک وشیش خبر کے ساتھ تک تک آپ دیکھیں ایٹی ناؤ سو دیش اور اپنا اور اپنوں کا کھیال رکھی